مصیح خداوند کی اسلامتی آپ کے ساتھ ہو گودمارننگ آج آٹھ ستمبر دوہزار بائیس ہے مطیر سلکہ انجلی بیان اس کا بارمہ باپ اور نامی آیت میں یوں لکھا ہے اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانے میں گیا آمین عزیز بھائی اور بہنوں چونکہ سبت کا دن تھا اور خداوند ییسو مسیح نکلا تاکہ عبادت خانہ میں جائے راستے میں ان کی بحث فریسیوں سے ہوئی اور وجہ یہی تھی کہ اس کے شاگرد والیں توڑ توڑ کر کھا رہے تھے کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی مسیح خداوند نے ان کو دفنڈ کیا ان کا دفاع کیا اور کہا کہ ضرورت کے تحت اگر وہ کھا رہے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اب خداوند ییسو مسیح نے فریسیوں کا مو بند کر دیا ان کے سامنے سرکرو ہوا اور پھر وہ عباد خانے میں گیا جہاں پر فریسی صدارت کرتے تھے جب ہم پاک فرائز یا رسومات ادا کرنے جا رہے ہوں تو محتاط رہنا چاہیے کہ راہ میں ہونے والا کوئی واقعہ ہمیں اس کے ناقابل نہ بنا دے راہ سے ہٹانا دے کہ ہم اسے ادا کرنے سے رہ جائیں بھائیوں اور بہنوں کبھی بھی ایسا نہ ہی ہونا چاہیے کہ آپس کے جھگڑوں یا رنجشوں کے باعث ہم اجتماعی عبادت میں شامل نہ ہو سکے شیطان کی پوری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھائیوں کے درمیان تفرقے کا بیج بوئے ان پر یا ان میں سے چند ایک بھائیوں پر غالب ہے اور انہیں عبادت خانہ میں جانے اور ایمانداروں کی رفاقت میں شامل ہونے سے روک دے یہ ایک آزمائش ہمیں سے کسی پر بھی آ سکتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے خدا بنیجی سمسی کا مقصد سبت کے دن عبادت خانے میں جانا تھا بے شک رستے میں بادشیت اور ہو گئی لیکن پھر بھی وہ اپنے اس مقصد سے نہیں ہٹا بھائی اور بہنوں آج ہم کتنا خداون کے دن میں خدا کے گھر میں جاتے اور مقامی کلیسیوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں مارا خداون وہ سبت کا بہت خیال رکھتا احترام کرتا اور عبادت خانے میں جایا کرتا تھا ضرور ہے کہ جب ہم اس کے لوگ ہیں تو ہم بھی کلیسی عبادات میں کلیسی اجتماعات میں ضرور اور ضرور دلی خوشی کے ساتھ شامل ہوا کریں خدا آپ کو برکے دے یہ ہم دعا کریں یسو مسیح میں ہمارے بزرگ باپ ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو وفادار خدا ہے آج صبح ہم اپنی ساری انسانی کمزوریوں کا بھی اقرار کرتے ہیں بارہا اے خدا ہم تجھ سے بے وفائی کر جاتے ہیں لیکن تُو وفادار رہتا ہے ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے خدا تُو نہ تُو ہماری دعا کو رد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی شفقت کو باز رکھتا ہے ہم ترا شکر ادا کرتے ہیں ایک نئی صبح کے لیے ایک نئے دن کے لیے جو تُو ہمارے زندگی میں بخشا ہے بخش دیا ہے خدا کہ آج کا دن ہم تلی فرما برداری میں بسر کریں تیری دعا ہے خدا جتنے بھائی اور بہنے اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کو برک کر دے ہر بیماری ہر مسئیبت دکھ تکلیف میں خدا اپنے لوگوں کی مدد فرما ترا آسمان کھلے اور ہر طرح کی جسمانی اور روحانی مالی اور خاندانی برکات اپنے لوگوں کو عطا کرنا یہ سمسی کے نام سے آمین میرا نام پاسٹر بشارتہ ہے یہ پیغام آپ کو ایوینجیلی کلچورس اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے